لیورٹی چوک سے عمران خان کا لانگ ماش نکل کر ازادی چوک کی طرف روان دوا ہے ایک حیران کن بات یہ ہے کہ لاہور کی سڑکیں خالی ہیں ایسا کیوں ہیں؟ اس کی کیا وجوہات؟ کیا لوگ گھروں سے نکلے نہیں؟ عمران خان کی 26 سال کی سیاسی محنت کو دو خاص، تین سامپ اور کچھ کیڑے کسی اور ڈگر لے جا رہے ہیں سوال یہ ہے کہ نام کیوں نہیں بتاتے؟ دو خاص کا نام بتاؤ، تین کیڑوں کا بھی بتاؤ اور سامپوں کا بھی بتاؤ اگر اتنے زیادہ لمبے ہاتھ ہیں تو بھائی سب آپ یہ بتاتے ہوئے ڈر کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر حسنین جعوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چینل میں جب آج لاہور کی سڑکوں پر نکلا تو میں نے دیکھا کہ یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا کہ عمران خان لانگ ماش شروع کرنے سے پہلے کیا باتیں کی روانہ ہونے سے پہلے عمران خان نے بڑی چوک پہنچے اور وہاں پر انہوں نے لوگوں سے مختصر خطاب کیا اور پھر حلف بھی لیا عمران خان نے کہا کہ چھویس سالہ سیاسی کیریئر میں میں نے اہم سفر شروع کر رہا ہوں یہ میرا سب سے اہم سفر ہے وقت آگیا ہے کہ ہم اس ملک کی حقیقی ازادی کا سفر شروع کریں عمران خان نے کہا کہ میرا مات سیاست کے لیے نہیں الیکشن یا ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ قوم کو حقیقی طور پر آزاد ہو ہمارے فیصلے واشنگٹن یا برطانیہ میں نہ ہو بلکہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہو اور پاکستانی عوام کے لیے کہا کہ میں نواز شریف کی طرح بھگوڑا نہیں میرا جینا مرنا ہے اس ملک میں ہے کبھی کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں کیا صرف صاف اور شفاف الیکشن چاہتا ہوں کہ عوام کو فیصلے کرنے دیا جائے عوام کو ان کا حق دیا جائے عمران خان خطاب میں عدلیہ سے بھی شکایت کرتے ہیں نظر آئے مگر عدب سے عمران خان نے کہا عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آئین و قانون کے بیچ میں رہ کر چلیں گے سپریم کورٹ نے ہمیں جہاں کی اجازت دی ہے صرف ہم وہیں جائیں گے کوئی قانون نہیں توڑیں گے ریڈ زون نہیں جائیں گے یہ سب باتیں انہوں نے کی عمران خان نے کہا کہ بڑے عدب سے سپریم کورٹ کو کہنا چاہتا ہوں کہ پچیس مئی کو آپ نے ہمارے جمہوری حق کا تحفظ نہیں کیا ہمیں مارا گیا لوگوں کو اٹھایا گیا لیکن ہمیں انصاف نہیں ملا مارچ کے دوران ہم پرامن رہیں گے لیکن جو جرائم پیشہ لوگ ہیں رانہ سنا اللہ اور شباز شریف جس کا ہیومن رائٹس کی رپورٹ میں بھی شامل ہے آپ کو ان پر نظر رکھنی ہے اس کے بعد عمران خان آزادی چوک کے لیے روانہ ہوئے لیکن لاہور کی سڑک خالی کیوں تھی ماجرہ کیا ہے ایک طرف عمران اپنا بھرپور لاؤں مارچ کرنے ہیں تو دوسری طرف پورے لاہور میں آج میں نے گھوما میں نے دیکھا ہر جگہ نظر دوڑائی مجھے نہ کوئی روڈ بلوک نظر آئی نہ ٹریفک جام نظر آئی نہ کوئی ایمبولنس فزیوی میری نہ کوئی پرشان دکھائی دیا ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چھٹی کا دن ہے ہر کوئی آرام سے گھوم رہا ہے میں حیران ہوں کہ پچھتی دفعہ جب عمران خان نے لاؤں آج کا اعلان کیا تھا تو لاہور میں میدان جنگ بنا ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا کسی اب جنگ کے میدان میں جگہ جگہ پر ٹریفک جام تھی جگہ جگہ ناکے جگہ جگہ پر کنٹینر اور پنجاب پولس کے جتھے ہر جگہ پر عوام کو روکا جا رہا تھا اور لانگ مارچ کرنے والوں کی وہ درگت بنائی گئی تھی کہ ان پر وہ آنسو گیس پھینکے گئے تھے ان کو پکر دھکڑ ہوئی اور ایسی مثال آپ کو ماضی میں نہیں ملتی بلکہ پنجاب پولس نے تو لوگوں کو بہت پہلے اٹھانا شروع کر دیا تھا تحریک انصاف کے رہنما اکثر تو اٹھا لیے گئے تھے اور باقی چھپ چھپ کر شادرہ سے جیٹی روڈ کی طرف پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے مگر اس بار ایسے مناظر بلکل بھی دکھائی نہیں دیے اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی اور پرویز الہی کی حکومت ہے اور وہی پنجاب پولس جو کل پی ٹی آئی کے ورسکس کو پھینٹا لگا رہی تھی آج ان کے پروٹوکول اور ان کی حفاظت اور ان کے لیے راستے آسان کرنے پر لگی اب ظاہر ہے یہاں حمزہ نواز کی حکومت تو ہے نہیں سوچیں اگر یہاں نون لیگ کی حکومت ہوتی تو کیا امنان خان کبھی بھی لیورٹی چوک سے لانگ مارچ کا آغاز کرتے یہ ہے جمہوریت کیا پنجاب پولس انہیں ایسا کرنے دیتی یہ ہے جمہوریت تو ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ مسئلہ ہماری پولس سے زیادہ ہمارے سیاستدانوں اور حکمرانوں کے ساتھ تو ثابت یہ ہوا کہ جب کوئی احتجاج ہوتا ہے تو زیادہ تر احتجاج کرنے والوں کی وجہ سے بند نہیں ہوتا بلکہ یہ حکومت اور انتظامیہ ہی ہوتی ہے جو راستے بند کرتی ہے ناکے لگاتی ہے کنٹینر کھڑے کر دیتی ہے جو نہ صرف احتجاج کرنے والوں کو پرشاہ کرتی ہے بلکہ عام شہریوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب اسلام آباد کو ہی دیکھ لیں کہ ابھی عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان ہی یہ تھا کہ اسلام آباد کو کنٹینروں سے بھر دیا ڈرائی پورٹ بنا دیا ہر طرف سے ناکے ہی ناکے لگا دیے گئے ایسا منظر نظر نہیں آتا جیسے کوئی دارالخلافہ نہ ہو بلکہ کوئی ڈرائی پورٹ ہو اور دوسری طرف وزیر داخلہ رانہ سنان اللہ کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جتھوں کو اسلام آباد پر چڑھائی نہیں کرنے دی جائے گی میرا خیال میں سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ حکومت میں ہو یا پھر اپوزیشن میں جمہوریت کے ناروں کے ساتھ ساتھ جمہوری اقتدار اور جمہوری حقوق بھی ان کو نہیں بھولنا چاہیے کوڈ آف کنڈکٹ پڑھنے پولیسیز پڑھنے ان کو پڑھنا چاہیے کہ جمہوریت کس چیز کا نام ہے اگر لوگوں کو احتجاج کا حق دیا جائے اور مخصوص جگہ پر یا متعین کردہ جگہ پر جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے اور احتجاج کرنے والے بھی ان کے پابند رہیں تو پھر شہروں کو بند کرنے کی نوبت نہیں آتی کہنے کو سب تسلیم کرتے ہیں کہ احتجاج کرنا مارچ کرنا سب کا جمہوری حق ہے لیکن جب یہی سیاسی جماعتیں اقتدار میں آتی ہیں تو انہیں تمام جمہوریت بھول جاتی ہے اور ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں اب دو سوال ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیا حکومت اس بات کے انتظار کرے گی کہ عمران خان لانگ مارچ لے کر اسلامباد پہنچے وہاں پر دھرنا دے کر بیٹھ جائیں اور ادھر نون لیگ کی اور پیپرس پارٹی اور مورڈن افضل رحمان اپنے جلسے شروع کر دیں نواز شریف جنہیں اب ایون فیڈ ریفرنس میں کلین چٹ مل چکی ہے انہیں لانچ کر دیا جائے لیکن یہ اعلان جلد ہوتا نظر نہیں آرہا اور یہ میں آلریڈی بہت دفعہ کہا چکا ہوں کہ یہ اعلان نہیں کریں گے یہ ان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے کیونکہ ہم بارہا اپنے وی لاؤگز میں بتا چکے ہیں اب سوائے امام کو بڑا ریلیف دینے کے کوئی چارہ نہیں اگر یہ ٹائم بائے کرتے ہیں جو پی ڈی ایم نے نہ دے سکی تو وہ نہیں دے پائے گی اور اگر ریلیف دے گی تو کچھ ہو جائے گا ادھر نہیں دے سکے گی تو کسی قسم کا ریزلٹ نہیں آئے گا پھر صرف اور صرف ہمیں دونوں طرف سے مضاحمت نظر آ رہی اب دیکھتے ہیں کہ امنان خان کے لاؤگ مارچ کے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے رماہ ہفتے میں بڑی ڈیولیپمنٹ سامنے آئیں گی صحافی عرش شریف کا کینیا میں پر اسرار حالات میں قتل اس کے بعد فیصل وابڑا کی پریس کانفرنس جس میں انہوں نے عرش شریف کے دفعہ ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر ہمراہ پریس کانفرنس کی جس میں عمران خان سے بڑے سوال پوچھے گئے یعنی بہت بڑی ڈیولیپمنٹس ہوئی ہیں امید یہ کی جا سکتی ہے کہ عمران خان کا احتجاج پر امن رہے گا یہ ذمہ داری عمران خان پر بھی بنتی ہے اور سب سے زیادہ حکومت وقت پر بھی اور یہ معاملہ صرف وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ کے ہاتھ میں نہ چھوڑیں وہ جیسے چاہیں مارچ کرنے والوں کو ٹیکل کریں انہوں نے کیسا ٹیکل کیا ہم اس کا نظارہ گزشتہ لانگ مارچ میں دیکھ چکے ہیں چنانچہ ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کا نظارہ ہم دوبارہ دیکھیں اس کو فل فور اس مسئلے کو ہمیں دیکھنا چاہئے